ہلو فرینڈز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیمپل پریزنٹ ٹینس کے بارے میں سیمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ اس ایک طرح سے ہم لوگ جو کوئی ایکشن جو ہے وہ رگلر ہو رہا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے سنٹنس بنائے جاتے اس میں آپ یہاں پہ دیکھے گا آپ کا جو ورب ہے وہ ایز اٹس فارم میں آتا ہے اور یہ جو دور ہے وی آلویز واش آر ہینڈز بی فور میلز ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا سنٹنس فرمیشن آتا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ ہے ورب ہے این آبجیکٹ ہے سو دس از آل آبارد دی سیمپل پریزنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اگزامپل دیا گیا ہے یہاں پہ کہ سیمپل پریزنٹ ٹھینس میں there is an also used state facts like the sun rises every morning تو یہ جو سیمپل فیکٹ ہے جو کبھی بدلنے والا نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ سیمپل پریزنٹ ٹھینس جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آتا ہے that some of the places where you are doing some future things right you are planning for the future تو اس طرح اس جگہ پہ بھی آپ کو یہ جو سیمپل فیوچر میں بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کی یہ کوئی فیوچر کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ سیمپل پریزنٹ ٹھینس میں سینٹنس بنتا ہے just like an example we fly to london on sunday right تو ہم لوگ سندے کو فلائی کرنے والے ہیں اسے سینٹنس میں بھی آپ سیمپل پریزنٹ ٹھینس کا استعمال کر سکتے ہیں کبھی کبھی اس کے ساتھ helping verbs آتے ہیں جیسے کی aim is r ہے یہ جو helping verb ہے یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں so دیکھئے آپ یہاں پہ i کے ساتھ ہمیشہ aim آتا ہے جو ہی she it ہے اس کے ساتھ ease آتا ہے اور پھر فارم کے ساتھ r کا استعمال کیا جاتا ہے so this is what we have to remember and to learn